اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم زیادہ عبادت کرتے اور کسرس سے نوافل پڑھتے ہیں شب برات میں بزرگانیں دین کئی طرح کے نوافل پڑھا کرتے تھے لیکن ہم کچھ نوافل پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور چینل کو سبسکراب کر کے بلائکن ضرور دبا دیں عذاب قبر سے نجات پانے کے لیے آٹھ رکعت نفل پڑھیں یہ آٹھ رکعت نفل آپ کو دو سلام سے پڑھنا ہوں یعنی چار چار رکعت کی آپ نیت بادیں گے اس نماز کی نیت آپ اس طرح کریں نیت کی مینے چار رکعت نماز نفل عذاب قبر سے نجات پانے کے لیے واسطے اللہ تعالیٰ کے محمد کعبہ شریف کی طرف ہر دو رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قلہ اللہ احد دس بار پڑھیں یعنی آٹھوں رکعتوں میں دس دس بار آپ سورہ اخلاص پڑھیں اگر آپ شب برات میں یہ آٹھ رکعت نفل پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ بے شمار فرشتے مقرر فرمائے گا جو عذاب قبر سے نجات کی اور جنت میں داخل ہونے کی آپ کو بشارت دیں گے خوشخبری دیں گے رزق میں خیر و برکت اور کاروبار میں ترقی کے لیے دو رکعت نفل پڑھیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں ترقی نہیں ہے کاروبار تھپڑا ہوا ہے وہ یہ نماز ضرور پڑھیں اس نماز کی نیت آپ اس طرح کریں نیت کی مینے دو رکعت نماز نفل رزق میں خیر و برکت اور ترقی کے لیے واسطے اللہ تعالیٰ کی محمد کعبہ شریف کی طرف ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک بار آیت القرصی پندرہ بار سورہ اخلاص یعنی قلہ اللہ احد پڑھیں سلام پھیڑنے کے بعد سو بار جرود پاک پڑھ کر رزق میں خیر و برکت کے لیے آپ دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے شب برات کی برکت سے آپ کے رزق میں کاروبار میں بزنس میں خوب ترقی ہوئی جب آپ یہ دس رکعت نماز پڑھ لیں گے اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھ کر چھ رکعتیں اور پڑھیں یا پھر پہلے مغرب کی چھ رکعت نفل نماز پڑھ لیں اس کے بعد دس رکعتیں پڑھیں جو بھی ہم نے آپ کو بتائی ہے اور شب برات میں مغرب کی نماز کے بعد یہ جو چھ رکعت نفل پڑھنا ہے اس پر ہم نے الگ سے ڈیٹیل میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے جس میں ہم نے چھ رکعت نفل پڑھنے کا پورا طریقہ بتا دیا ہے اوپر آئی کارڈ بٹن میں یا اس ویڈیو کے ایڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں